یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے علماء نہیں جانتے ہیں علماء جانتے ہیں کہ فقیر مسکن کو زکاة دے رہی ہے تو تملیق بلا عوض یہ ضروری ہے اللہ کہ کچھ جو شاز حالات ہوتے ہیں وہ میں نے بتایا وہ بہت کم ہوتے ہیں لیکن اکثر حالتوں میں کہلیں 99% حالتوں میں اسے پیسہ ہی دینا ضروری ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی عمل کیوں نہیں کرتے اس لئے کہ وہ فقیر کی مسئلت سے زیادہ اپنی مسئلت دیکھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے ایک اور سسٹم شروع کر کے رکھا اپنے ہاں کہ کسی کی مدد کریں یا کسی کو کچھ دیں تو ایسے موبائل سے فوٹو کھیج لیں اور فیس بک پر ڈالیں تو اب کسی فقیر کو پیسہ دینا ہوگا تو فوٹو کیسے کھیجے گا بھئی فوٹو کیسے بنائے گا فیس بک پر کانے سے ڈالے گا وہ اس لئے وہ بوری رکھے گا اس کے سر پر اور اسے فوٹو کیجے گا فیس بک پر ڈالے گا یہ دادا گری یہ گنڈا گردی پتہ نہیں کیسے ختم ہوگی بہت المال کھول کے رکھا ہے انجیو کھول کے رکھا ہے یہ دادا گری کر رہا ہے کہ جس کا پیسہ ہے جس کا حق ہے اس کو دیتے ہی وہ فوٹو کچھ کے جا کے سوشل میڈیا پر ڈال لائے اسے بیزت کرنے کا حق کس نہیں دیا قرآن نے تو ساتھ طور سے کہا ہے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو برباد نہ کرو احسان جتلا کے تقلیق پہنچا کے اگر کسی کو اپنے زکاة دیا نا اسے تقلیق من دو اگر آپ نے اسے تقلیف دیا زکاة دینے کے بعد احسان جتلایا تو یہ صدقہ یہ زکاة برباد ضائع کوئی سواب نہیں ملے گا آپ کو اس لئے یہ جو مافیا ہے نا فوٹو کھچنے والا کیمرہ مافیا یہ ان لوگ کے خلاب یہ ایکشن لیننگ ضرورت ہے ایک تھوٹی کوڑی نہیں دینا چاہیے ان لوگوں کو سکات آپ کو پتا چلے کہ یہ بیت المال یا یہ انجیو یا ادارہ غریبوں کی فوٹو کھچ کے فیس بک پہ ڈالتا ہے ایک چمنی مد دوست کو جوتی مار کے بھگا وقت آپ کے دروازی پہ پہنچ جائے خیر آپ مانگنے کے لئے تو یہ غریبوں کے ساتھ بزار کرتا ہے ان کی فوٹو کھچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے اب بڑے پیار سے بولے گا کہ اس سے کیا ہوتا ہے لوگوں کو شوق ہوتا ہے دینے کا ہم کو پیسہ ملتا ہے کس نے تجھ کو ذمہ داری دیا ہے کہ بیٹھ کے تو چندہ اصول لے گا اور سب کو باٹے گا کوئی نہیں دے رہا بس تو بیٹھا اپنے گھر اپنا کام کر فقیر ہے وہ ڈائریکٹ لے لے گا کہیں سے مانگ کے یا جو زکاة دینے وہ ڈائریکٹ دے لے گا کسی کو تو بیچ میں کیوں آیا اگر شرافت سے کام کرنا ہے تو بیچ میں آنا چاہیے اور یہ گریبوں کے ساتھ ظلم کرنا ہے کہ بیچ سے ہٹ جاتا ہوں ایک زکاة دینے والے اور فقیر کے بیچ سے تم ہٹ جاؤ اکیلا چھوڑ دو دونوں کو ڈائریکٹ یہ مالدار گریب کو دے دے گا تمہیں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں بیچ میں آنے کی اگر فقیروں کو مسکنوں کو زلیل کرنا ہے تمہیں یہ حق کسی نے نہیں دیا زلیل کرنے کا اگر شرافت کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے آؤ بیچ المال کھلو کوئی منا نہیں کرتا انجیو چلاو کوئی منا نہیں کرتا ادارے کھلو کوئی منا نہیں کرتا لیکن شرافت کے ساتھ فقیر اور مسکین کے احترام کے ساتھ ان کو بیزت کرو گے ان کو زلیل کرو گے تو یہ حق تمہیں کسی نے نہیں دیا اس لئے ایسے لوگوں کو بائیکٹ کرنا چاہیے جو فوٹو کھیچ کھیچ کے کسی کے مدد کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بھگاؤ اور ان کے سرو پر ٹوپیا مت دیکھو مال کے معاملے میں اتنے کرپ ہوتے ہیں آپ جا کے جاج کے دیکھ لو کہ انہوں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہن کو حصہ دیا کی نہیں دیا ان میں سے اکثریت نظر آئی کہ جنہوں نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ایسے لوگوں پر بھروسہ کرو گے آپ کو ایسے لوگوں پر بھروسہ کرو گے آپ جنہوں نے دندہارے اپنی ماں کا حصہ کھا لیا اپنی بہن کا حصہ کیا لیا کیا گیارنٹی ہے کہ تمہاری زکاة کے مال میں گھپلا نہیں کریں گے اس لئے ٹوپی پہ مجھ جاؤ داڑی پہ مجھ جاؤ یہ مال کا مسئلہ ہے آدمی بہت منمانی کرتا ہے اسی لئے میں نے شروع میں کہا تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے وراثت کا مسئلہ بھی تفصیل سے بتایا زکاة کہاں دینا ہے تفصیل سے بتایا لیکن منمانی کا موقع نہ ملے پھر بھی آدمی منمانی کرتے جا رہا ہے اللہ نے اتنا سخت انتظام کیا ہے ترکے کا مال اور زکاة کا مال یہ کہاں جائے ترکے کے مساری زکاة کے مساری پر اتنا سخت پہرہ بٹھایا اللہ نے اتنی ٹائٹ سکوٹی رکھی ہے اس کے باوجود بھی گھپلے ہو رہے ہیں لوٹ مار چال ہوا ہے تو پورے سماج کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے ایسے لوگ خلاف تو یہ جو تصویر کھیشنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لینے کی ضرورت ہے بیچارے ہیں ایسا نہیں ایسے ایسے لوگ بھی آپ کو سماج میں ملے گی میرے بھائیو کہ کسی کو ایک تھیلا دیا نا تو ٹھپا لگا دیا کہ یہ فلا بیتو المال سے ملا ہے یہ فلا ادارے سے ملا ہے وہ بچھارا جہاں بھی جولہ لے کے جائے گا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ فلا نے اس کو زکاة میں دیا یہ حال کر کے رکھا کسی کو کپڑا دیا کوئی بھی چیز دیا چارپائی دیا نا تو مہر لگا دیا چارپائی پہ اب وہ بچھارا چارپائی پہ کسی میمان کو نہیں بٹھا سکتا کسی کو ایک کرسی گفٹ کیا تھپا لگا دیا فلا بیتو المال کی درم سے حدیعہ دیا گیا فلا بیتو المال کی درم سے آپ کی مدد کی گئے اس میں بیتو المال کی مہر لگی دیا اب اس کرسی پہ بچھارا اپنی میمان کو کیسے بٹھائے گا یہ لوگ کرتے ہیں استغفراللہ ان کو ہدایت دیں تو یہ زکاة کا طریقہ نہیں میرے بھائیو ایسے لوگوں کی ہم اسلاح نہیں کر سکتے یہ اپنی منمانی ہی کریں گے اس لئے ہم کیا کر سکتے ایسے لوگوں کا بائی کارٹ کر سکتے بائی کارٹ کریں ہم ڈائریکٹ کسی گریہ کو بلا کے دیتے لیکن ایسے اداروں کو مت دیں جو فقیروں اور مشکلوں کو زلیل کرتے ہیں